سلک کے بارے میں اس طرح کی الفاظ کہیں ہیں سارے بچے جذبات مچل اٹھے سارے آکیاں دیکھر آگئے اور اس عیسائیوں کے فادرے کو آکیاں مار مار کر اس کو وصل جہنم کر دیئے بھائی فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بابرکت دور فیصلہ آگئے آپ کے بارکہ میں آپ نے پر پچھا معاملہ کیا ہے بتایا گیا فرمایت سبب کیا ہے کون سی ایسی چیز ہے جس نے بچوں کے جذبات کو اُبھار دیا تو بتایا گیا کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقلاب اس نے بدوان سکتی دعا رضی اللہ تعالیٰ غیر مسلم لوگ آئے روز ترہ ترہ کی باتیں کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقلاب باتیں کر کے وہ ہمارے دلوں میں جو محبت رسول کا جذبہ موجود ہے جس کی وجہ سے آج ہم باقی ہیں ہماری بطاقہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ اس کو چھیتنا چاہتے ہیں ترہ ترہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں تو ہم ان لوگوں کی برپور مذہبت کرتے ہیں اور ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کوئی بات بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں ہم ہم فرانس جیسے نابات اور غلید ملکی مذہبت کرتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پہرہ دینے والے ہم موجود ہیں اور اس طرح کے ملان جلسے جلوس یہ بچوں کے دلوں میں سرکار کی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے دیکھونا ہمیوں میں بند کے جلسے جلوس رہی لیا ہوتی ہے کیوں کہ بچوں کے دلوں میں پاکستان کی محبت پیدا ہو پتہ چلے پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد میں ملا ہے اور ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے ایک طرح اور ناپاک لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملے کرتے ہیں دوسری طرح پہلے سے گھر چڑھ کر مساجد میں بیلات کروائیں گھر پر سرکار کا ذکر ہو اپنے اولادوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تعلیم دیں اگر آپ سرک رو ہونا چاہتے ہیں اگر آپ گامیابی چاہتے ہیں تو قرآن میں بتاتا ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْا اِنْتُمُ مُؤْمِنِينَ تم حقیقی ایمان والے بن کر دکھا دو اللہ قریب تمہیں پوری دنیا پر ظلم آدھا فرمانے گا ایمان والے ہم کیسے بنیں گے مساجد کار کا فرمان اس وقت تک تو ہر جی سے بڑھ کر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کر دیں اللہ عز وجل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فقی سچی محبت نارائی تقبیر نارائی رسالہ بلکود پہ جائے نارائی رسالہ نارائی رسالہ سیدی مرشدیش سیدی مرشدیش سیدی مرشدیش علامہیں علامہیں علامی رسول میں جناب اٹھا گیمبر سے اور بیون پورے ملک میں ان کے خطابات ہوتے ہیں ہمارے گیمبر کا فخر ہے جمعیت علماء گیمبر کے مرکزی رکن جنابکاری اللہ علیہ وسلم وہ آئیں اور اپنے اظہار خیال فرما بسم اللہ الرحمن الحمدللہ وعدہو من لا نبی عبادہو وصلاة وصلاة